بات اب نگر پنچایت نوگاوہ کی نگر پنچایت نوگاوہ کی ہوئی بوٹ کی پہلی بیٹھک میں جہاں ڈیل کروڑ کے پرستاؤں کو سباسدو نے دھونی مت سے پارت کر دیا وہیں یوم ازادی پر چیرمن ندیم ابباس زیدی نے اپنی جیبے خاص سے پندرہ لاکھ روپے کا جنریٹر بھی نگر پنچایت کو توفے میں بھیٹ کیا جس سے بجلی نہ آنے پر نوگاوہ میں پانی اور شہر میں کھمبو پر روشنی ملے گی چیرمن کا توفہ پا کر سباسدو نے تالیوں کی گلگاہر کے ساتھ چیرمن ندیم ابباس زیدی کا شکریہ آدھا کیا لوگوں کا کہنا تھا کہ نوگاوہ صداد کی جنتہ نصیب والی ہے جس کو ندیم ابباس زیدی جیسا چیرمن ملا ہے بوٹ کی بیٹھک میں سبھی سباسدو نے اپنے اپنے وارڈوں کی سمسیاؤں سے چیرمن کو عفغت کر آیا وہیں وکاس کے لئے پرستاؤ بھی دیئے اس موقع پر چیرمن ندیم ابباس زیدی نے کہا کہ سباسد ان کے پریوار کے سدسیے ہیں اور بھید بھاو کو بھلا کر وہے سبھی وارڈوں میں وکاس کاریے کرائیں گے چیرمن ندیم ابباس زیدی نے نگاوہ کے وکاس کے لئے سباسدو اور جنتہ سے بھی سیوگ مانگا دھیان ہو کے نگر پنچائت نگاوہ کے پرثم چیرمن ندیم ابباس زیدی کے دادا صاحب انسار حسین زیدی 1933 میں چنے گئے تھے ندیم ابباس زیدی نگاوہ کے گیارویں چیرمن ہے اس موقع پر بیٹھک میں ایو سوہنڈال سہیت سباسدو نگر پنچائت کا سمسط سٹاف موجود تھا نگاوہ سادات نگر پنچائت کے جو بورٹ بنا ہے اس کی پہلی بیٹھک نگر پنچائت نگاوہ سادات کے لیٹنگ آل میں مناخر ہوئی اس میں نگاوہ سادات کے تمام جو نئے ممبر چنے گئے ممبر اور چیرمن اور ایگزیکیوٹی آفیسر اور تمام سٹاف نے شرکت کی نگر کے صفائی سے متعلق کام کے ڈیسیزن لیے گئے یہاں پر ترکٹی کے کاموں میں کسی قسم کے تاثب یا بھیدباؤ نہیں پڑتا جائے گا بلکہ ہر شہری کو اس کا برابر حق اس کے حد تک پہنچایا جائے گا میں نے جو اپنے چناؤں میں نوگاوہ سادات کے پیجل کی آپورتی کے لیے جنریٹر کا وعدہ کیا تھا وہ ایک سو پچیس کیوئے کا جنریٹر میں نے نوگاوہ سادات نگر پنچایت کے لیے اپلپت کرایا ہے جو میری طرف سے نگر پنچایت کو گفٹ ہے اس کا ایک پیسہ بھی نگر پنچایت کے فرنڈ سے نہیں لیا گیا ہے ساتھ ساتھ میری کوشش ہے اس جنریٹر کے ذریعے بجلی کی آپورتی نہ ہونے کی استطیقی میں شہر میں اس سے اسٹریٹ لائٹ بھی دی جائے ایسا میری کوشش ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دیں انشاءاللہ آپ کی خدمت کر پاؤں گا اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پیش کی پندرہ اغسط کے جو سوتان تلتہ دیوست ہمارا سمارو ہے اس میں آنے کی قدر خواست کرتا ہوں اور پورے دیشوازیوں کو اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں موسیقی